اور بھابی پتہ نہیں یہاں پر ہیں یا گھر پر ہیں جہاں بھی ہوں اللہ ان کے انتظار کی شدت کو لمبا نہ کریے گا بس اس کا خیال رکھئے گا عدریس صاحب بہت بہت پیارے انسان ہیں بہت خوبصورت خوبصورت کمنٹ کر رہتے ہیں اچھا لگ رہا تھا ایسے زندہ دل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مشاعروں میں تو مشاعرے میں زندگی آتی ہے آئیے چار مصنوں سے اپنی بات کے شروعات کرتا ہوں بہت خوبصورت سی شام جو دیرے دیرے رات میں تبدیل ہو رہی ہے ایک بڑی بھیڑ یہاں بیٹھی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ جنوری میں آیا ہوا تھا میں جبیل شبلی صاحب کے مشاعرے میں اسپار گروپ کے اور اس کے بعد مہج تین چار مہینوں کے اندر پھر سے شکیل صاحب اور رشیق صاحب ماشاء اللہ کیا جوان آدمی ہیں اور سرکتے 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 تو راز کے پاس میں چلے ہی گئے مطلب یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں بیٹھے تھے پھر کئی بار قسم اس آئے اور پھر اس کے بعد مطلب اچھا اس عمر میں بھی آ کر کے بس آدمی کو لگتا ہے کہ چلو کچھ نہیں کم سے کم ظلف ہیں تو عورتوں جیسی ہیں تو اس لیے ہی قریب بیٹھ لیا جائے مطلب یہ عجیب آدمی ہے اللہ انہیں سلامت رکھے کل سے جب سے ملا ہوں میں ان سے عمران بھائی یہ والا رومانٹک والا سنانا یہ والا سنانا یہ والا سنانا تو میں نے پوچھا کہ چچی کہاں پر ہیں تو انہوں نے بتایا وہ اس ہمیں لکھنو میں ہیں میں نے کہا تب ہی آپ کے اندر سے اتنی آواز نکل رہی ہے ورنہ حمد نہیں تھی آپ میں بہت زندہ دل آدمی ہے اللہ یہ شام تھوڑی سے اور بہتر ہو سکے میں کوشش کرتا ہوں چار تین چار مہینوں میں پھر سے واپسی آپ سب کی محبتوں کے بیچ یہ بہار انجمن کی کوششیں اور آنے کا صرف ایک چھوڑا سا جس ہوتا ہے مقصد بھی ایسا تھا پرگام میں آیا وہاں تھا تو اس وقت بیہار انجمن کے بہت سارے دوست ملے اور میرے کالیج کا کانسٹرکشن چل رہا تھا تو انہوں نے خود سے پہل کر کے کہا کہ امران بھائی ہم کچھ کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ بنے پھر جب انہوں نے یہ پرگام پلان کیا کہ ڈائن تو ایجوکیٹ بچوں کے لیے ایک پرگام تو میں نے کہا کہ میں اس پرگام کا حصہ بننا چاہتا ہوں اور خود سے میں نے پہل کر کے میں نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پرگام میں میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں یہ آپ کی محبتیں ہیں چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں جن چیزوں کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں شروع کرتا ہوں چار مصروں سے اپنی بات جی محبتیں خود کو شیئ کر رہا کسان مگر آپ پہنچ جائیں گے اب بہت سمجھدار بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں پڑھتا ہوں سنے گا خود کو شیئ کر رہا کسان مگر ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے میں بالکل نام نہیں لوں گا آپ سب پہنچ جائیں گے اب بہت سمجھدار لوگ ہیں خود کو شیئ کر رہا کسان مگر عجیب عجیب منظر دیکھ رہا ہے یہ دیش ایک پردان منطری ملے تھے سائلنٹ موٹ پر تھے ایک صاحب ہیں فلائٹ موٹ پر رہتے ہیں نیچے ہی نہیں اترتے ہیں زمین میں اور کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی ایسی بھی تصویریں شیئر ہوتی ہیں کہ وہ دربین لے کر تلاش رہے ہیں کہ دنیا میں کون سا ملک بچ گیا ہے جہاں جایا جا سکے اور اگر یہی رفتار رہی تو کچھ دنوں میں کچھ نئے ملک بنانے پڑیں گے ان کے بھومنے کے لئے مطلب کمال اللہ کمال کے انسان ہے پڑھتا ہوں سنیے گا خود کشی کر رہا کسان مگر ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دوں جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دوں ایسی سرکار تجھ پہ لانت ہے ایسی سرکار تجھ پہ لانت ہے اور کتنا ابھی مان کر رہا ہے وہ کتنا ابھی مان کر رہا ہے وہ سب پہ احسان کر رہا ہے وہ سب پہ احسان کر رہا ہے وہ دیش ڈوبا ہے قرض میں لیکن دیش ڈوبا ہے قرض میں لیکن دان پر دان کر رہا ہے وہ دان پر دان کر رہا ہے وہ دان پر دان کر رہا ہے وہ بہت شکریہ بہت محبت ہے پیچھے ابھی بھی جو کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہے اگر ہو سکے تو پلیز اسے بند کر دیں کیونکہ ہم اتر پردیش کے لوگ ہیں خود بھوکے ہوں تو جلدی کسی کو کھاتے پیتے نہیں دیکھ پاتے یہ ایک بہت بڑی دکت ہے اچھا یہ سچ ہے کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے کوئی کھاتا رہے اور میں یہاں چلاتا رہوں تو اچھا نہیں رہے گا بہتر ہوگا کہ وہ سلسلہ بند کر دیا جائے اور ادھر سے رشیق صاحب اور شکیل صاحب اندلیب صاحب ان سارے لوگوں زیا صاحب ان سارے لوگوں کی محبتیں آپ کے بیچ حاضر ہوں چار مصر اور پڑھتا ہوں ایک عجیب دور ہے آپ لوگ تو بڑی مقدش جگہ ہیں ہم جہاں تھے پچھلے دنوں اللہ نے ذرا سا ذرا سا زمینوں میں حلچل سی بھیجی پوری دنیا کانپ سی اٹھی لیکن یہ دور ایسا آئے کہ ہم ایسی خبروں کو بھی سوشل میڈیا پہ وارٹس اپ پہ فیس بک پہ چٹکھارے لے کر بھیج رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں لوگوں سے میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا پہلے آتا تھا اب نہیں آتا پہلے آتا تھا اب نہیں آتا ڈر میں بھی آد رب نہیں آتا کانپتی ہے زمین گناہوں سے زلزلہ بے سبب نہیں آتا زلزلہ بے سبب نہیں آتا زلزلہ بے سبب نہیں آتا بہت شکریہ بہت محبتیں یہ جو قدرت کی مار ہے یہ جو قدرت کے اشارے ہیں ہم سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور اسے سیاست سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر لگے کہ میں اپنے تیور تک آپ آیا ہوں تو آپ سب کی محبتیں ملیں بیچ میں جو کچھ بچے ٹہل رہے ہیں میں گزارش کروں گا بھابیوں سے کہ انہیں چپ کرا لیں انہیں بٹھا لیں اپنے پاس حالانکہ بچوں کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اپنی پر آ جائیں تو بچوں کے باپ چپ ہو جاتے ہیں تو بچوں کی کیا بھی ساتھ ہے تو بہتر ہوگا کہ انہیں اپنے پاس بٹھا لیں اور ماشاء اللہ اچھا آج کے دور میں بھابیاں بھی اتنی سمجھدار ہو گئے کہ وہ رشیق صاحب جیسے ایک انسان کے پاس ایک انجان نمبر سے کال آئی ہلو کون بول رہے ہیں تو انہوں نے اپنا نام بتایا بولی آپ کی بی بی ہیں بولی نہیں نہیں میری بی بی تو نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا ناس پیٹے میں شام میں گھر آ رہی ہوں تو بتاتی ہوں میں تمہاری بی بی ہی بول رہی ہوں رشیق صاحب ڈر گئے دو گھنٹے بعد پھر ایک انجان نمبر سے کال آئی بولی ہلو کون بول رہے ہو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا بولی اچھا میں تمہاری گل فرنڈ بول رہی ہوں تو بولی اچھا اچھا میں نے سوچا میری بی 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 بول رہی میں اس لئے ڈر کے مارے نہیں بول رہا تھا تو اس نے کہا پھر کہ اچھا ناس پیٹے میں گھر آتی ہوں تو بتاتی ہوں میں تمہاری بی 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 ہی بول رہی ہوں تو یہ بھابیاں بھی بڑی سمجھدار ہو گئیں ہیں ماشاءاللہ گزارش ہے کہ بچوں کو بٹھا لیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں یہ قدرت کی مار یہ قدرت کے اشارے سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں بڑے سلیکے سے سمجھ رہے ہیں پڑھتا ہوں سنے گا کہ تیری شولہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا ابھی تک سارے لوگ مشاعرے کے موڈ میں نہیں آئے تھوڑی دیر بتب اس موڈ میں آ جائیے بہت دور کا سفر طے کر کے ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں اتنا لمبا سا سفر اور شکیل صاحب نے ایسی فلائٹ چونی کی سفر کر رہے تھے آخری سفر کر رہے تھے پتہ بھی نہیں چل پا رہا تھا لیکن پھر بھی آپ کے بیچ میں حاضر ہے تو تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں گے تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں پڑھتا ہوں سنے گا تھوڑا سا ایک بار سارے لوگ موڈ بنائیں مشاعرے کا ماحول بنائیں ایک بار زوردار تعلی بجا کر کے مجھے حکم دیں میں پڑھتا ہوں کہ تیری شولہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا عجی قدرت کی لاتھی میں کہاں آواز ہوتی ہے اب مصرے سچے لگے تو بتائیں مجھے سن کر کے دمام عجی قدرت کی لاتھی میں کہاں آواز ہوتی ہے یہ باتیں آڑوانی سے زیادہ کون سمجھے گا یہ باتیں آڑوانی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا تیری شولہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا عجی قدرت کی لاتھی میں کہاں آواز ہوتی ہے یہ باتیں آڑوانی سے زیادہ کون سمجھے گا یہ باتیں آڑوانی سے زیادہ کون سمجھے گا اور بڑھا پا کیا خریدا ہے جوان مردی خریدو تم بولی لگ رہی ہے دیش میں کپڑوں کی بولی لگ رہی ہے اتارے گئے کپڑے کی بولی لگ رہی ہے اور ایک ایسا فکس میچ ہے کہ بولی لگتے لگتے کئی کرون میں پہنچ جا رہی ہے کچھ دلال ہیں جو پہلے سے فکس ہیں انہیں یہی کام کرنا ہے لیکن مجھے حیرت تو یہ ہے کہ ایک اترن کے لئے کرونوں کی بولی لگانے والے لوگ اس وقت کہاں غائب ہو جاتے ہیں جب چھتیس گڑھ میں بی ایس ایف اور سی آئی ایس ایف کے مارے گئے جوانوں کی وردیاں کوڑے کے ڈھیر میں پڑی رہتی ہیں میں مصرے پڑھتا ہوں عجب سی بے حصی ہے اس کا دامن نم نہیں ہوتا اس پورے کھیل کا جو مکھیہ ہے جو سرگنا ہے عجب سی بے حصی ہے اس کا دامن نم نہیں ہوتا کہ اس کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا عجب سی بے حصی ہے اس کا دامن نم نہیں ہوتا کہ اس کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتا تھا جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتا تھا اسے اب سینکوں کی موت پر بھی غم نہیں ہوتا کہ بڑھا پا کیا خریدہ ہے جوان مردی خریدو تم اس کاروباری کے نام جس نے پتا نہیں اس میں کون سے سرخاب کے پر دیکھ لے کہ کرون روپے لگائے چار کرون سمتھیں میں اس کے نام یہ مصرے کرتا ہوں کہ بڑھا پا کیا خریدا ہے جوان مردی خریدو تم وطن کے چاہنے والوں کی ہم دردی خریدو تم وطن کے چاہنے والوں کی ہم دردی خریدو تم سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم اور تمہاری بھول تھی تم کو وطن نے معاف کر ڈالا عجیب خوش پہمی پالے ہوئے انسان اتنی خوش پہمی پالے ہیں صاحب کہ کبھی کبھی وہ بھاشن دیتے رہتے ہیں شبلی بھائی تو ایسا لگتا ہے کہ بھاشن میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں چاہتا تو پردھان منطری تو میں پنڈی جوالال نہرو سے پہلے بھی بن سکتا تھا لیکن میں تو یہ سوچ کے پردھان منطری نے بنا کہ چاہ کون میں اچھے گا اتنی خوش پہمی پالے ہوئے انسان میں مصرے پڑھتا ہوں اور اگر لگ جائے کہ یہ سچی بات ہے تو میری شائری کیسی ہے مجھے اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا لیکن میری حمد کے لئے میرا ساتھ ضرور دیجئے گا میں پڑھتا ہوں جب حکومت بدلی نظام بدلہ تو کہا گیا کہ عمران صاحب اب لہجہ نرم کر لیجے تیور تھوڑے ڈھیلے کر لیجے کیونکہ وقت بدل چکا ہے تب ہم نے بڑی حمد سے کہا تھا کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش ہے ہم سے لبنا کھولا جائے گا ان سے کہو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا کہ تمہاری بھول تھی تم کو وطن نے معاف کر ڈالا ایک الیکشن ہوا پڑھتا ہوں سنے گا تمہاری بھول تھی تم کو وطن نے معاف کر ڈالا تمہیں یہ لگ رہا تھا تم نے سب انصاف کر ڈالا دکھاوے کے لیے جو ہاتھ میں جھاڑو اٹھائی تھی دکھاوے کے لیے جو ہاتھ میں جھاڑو اٹھائی تھی اسی جھاڑو نے دلی میں تمہیں کو ساف کر ڈالا اسی جھاڑو نے دلی میں تمہیں کو ساف کر ڈالا اب یہ ایسا لگ رہا ہے ایسا اس موڈ میں آپ آنے ہی پائیں جیسا سننے کے لیے آپ بدنام ہیں یا مشہور ہیں تھوڑا سا آپ سب بھی اس موڈ میں آئیں جی بس تھوڑا سا آپ سب اور بیداروں جو اگلی صفحوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگ جلدی کوئی کام خود نہیں کیا کرتے ہیں بہت سارے کام ہیں جسے کروانے کے لیے گھر پر نوکر رکھا کرتے ہیں لیکن آج میں جانتا ہوں کہ آج اپنے دائروں سے نکل کر کے آپ آئے ہیں آپ اپنی خول سے باہر نکل کر کے آئے ہیں تو آج دات دینے کے لیے اور تالی بجوانے کے لیے تو کوئی نوکر آپ لوگوں نے رکھا نہیں ہے آج کوشش کریے کہ آپ سب بھی تھوڑا سا دات بات دے سکیں تو اچھا رہے گا میں ہمت کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا تمہاری بھول تھی تم کو وطن نے معاف کر ڈالا تمہیں یہ لگ رہا تھا تم نے سب انصاف کر ڈالا تمہیں یہ لگ رہا تھا تم نے سب انصاف کر ڈالا بہت بدل رہا ہے بحار ماشاءاللہ یہ بینر دیکھئے اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی بحار کتنا بدل رہا ہے ورنہ بحار تو وہ بحار ہوا کرتا تھا کہ ایک صاحب بحار گئے دعوت میں اپنے رشتدار کے گھر تو رشتدار بڑے ماشاءاللہ رشیق صاحب جیسے زبردست چودری ٹائپ کے آدمی تھے اندر سے بندوق لے کے نکلے رشتدار کو دیکھتے ہی ہوا میں دو فائر کیا تو وہ رشتدار ڈر گیا بولا چودری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں بولے کچھ ان نوکر کو دو چائے کا آرڈر دے رہا ہوں تو یہ یہ بحار ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ لیکن بحار بدلہ کتنا ہے بحار کے بدلنے کے نام ایک بار زوردار تعلی بجائے اللہ کرے یہ بدلہ آگے بھی دکھائی پڑے اور میں سلیوٹ کرتا ہوں جنتہ پریوار کو جو مل کر کے لڑنے کی ایک محیم انہوں نے شروع کی ہے اگر اس آندھی کو آپ نے بحار میں روک لیا تو انشاءاللہ اس کے بعد آندھی جو ہے وہ ہوا میں تبدیل ہو جائے گی یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے لیکن بحار کو تھوڑی سی طاقت دکھانی پڑے گی دلی نے فیصلہ کر دیا ہے بحار اس پہ مہر لگا دے تو انشاءاللہ اتر پردیش جو ہے وہ تابوت میں آخری کیل ہوگا یہ وعدہ کر رہا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا تمہیں یہ لگ رہا تھا تم نے سب انصاف کر ڈالا تمہاری بھول تھی تم کو وطن نے ماف کر ڈالا دکھاوے کے لیے جو ہاتھ میں جھاڑو اٹھائی تھی اسی جھاڑو نے دلی میں تمہیں کو ساف کر ڈالا اسی جھاڑو نے دلی میں تمہیں کو ساف کر ڈالا اور کسی بھی مولوی سے یا کے سادھو سے نہ چھوٹے گا بہت بہت درد ہے ان مصروں میں لیکن ہمت کرتا ہوں آپ کے سامنے ساٹھا بہت درست اسی جھاڑو